آداب وائر کے اس بہت خاص پروگرام عدوستان میں آج ہم ایک ایسے عدب ایک ایسے ساہت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو حال ہی میں اس کو بیوادت بنا دیا گیا یا ایک طرح سے کہیے کہ اس پر تنازہ خرا کیا گیا میں بات کر رہا ہوں آئیسی ایسی کے اس فیصلے کی جس میں ابھی حالی میں انہوں نے دسوی بورٹ کے اگزام سے ٹھیک تین مہینے پہلے ایسیہ کے سب سے بڑے افثانہ نگار کرسچندر کے ایک وینگ آتمک تحریر ایک تنزیہ تحریر جس میں سٹائر ہے جامون کا پیر اس کو ہندی کے پاتھے کرم سے نساب سے ہٹا دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ ان کے دوسرے پہلوں پر خاص طور سے وہ گھر میں کیسے تھے اور کس طرح سے پس مطلب ان کے بارے میں گھر والے سونستے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ ان پہلوں کو جاننے کی کوسیج کریں گے کیونکہ عام طور پر ان کو ایک فکشن نویس کی طرح یا فکشن رائٹر کی طرح پڑھا گیا ہے اور شاید آپ جانتے بھی ہوں اس خاص باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں عیسیہ عظیم افثانہ نگار کے بھتیجے ہیں پاون چوپرا آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس پرگرام میں نوشکار جی تو جیسا ابھی میں اپنے دیکھنے سننو والوں کو بتا رہا تھا تاکہ ابھی فیصلہ لیا گیا اور دسویں بورٹ کے اگزام سے ٹھیک تین مہینے پہلے اس تحریر کو جو ایک تنزیہ ہے جس میں سٹائر ہے سسٹم کے خلاف جو ساٹھ کی دہائی میں لکھی گئی اس کو ہٹا دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ یا تو یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا بچوں کے لیے اس طرح سے سوٹے بل نہیں ہے دوسری بات یہ کہی گئی کہ یا کچھ حکام یا کچھ افسران وہ اس میں ایسے تھے جن کو یہ اعتراض تھا کہ یہ حکومت کی یا ایک طرح سے سرکار کی آلوچنا ہے اس میں تنقید ہے اس لیے انہوں نے ہٹا دیا جب یہ خبر آپ کو ملی تو چونکہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے ان کی کہانیوں کو دیکھتے رہے ہیں ان کے رائٹنگ کو آپ جانتے ہیں تو آپ لوگوں کا رییکشن کیا تھا اور ابھی آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں میرے کو تین نومبر کو میرے ایک مطر دوارہ جو آئی سی آئی سی بورڈ کا ایک لیٹر کی کوپی بھیجی گئی کہ یہ کہانی کو اس میں سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے تو اس بارے میں گھر میں چرچہ ہوئی تو بڑا برا لگا کہ بھئی تین مہینے پہلے ابھی بورڈ میں بچوں نے تیاری کر رہی ہے کر چکر رہے ہیں اور تین مہینے پہلے without any information آپ کسی کہانی کو ہٹا دیتے ہیں اور جب لوگوں نے اس بارے میں سچی آئی سی آئی سی بورڈ سے جاننے کی کوشش کی پترکار بندوں نے اور لوگوں نے بھی تو ان کے پاس سے کوئی satisfactory reply نہیں آیا الگ الگ ورجن آ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ کسی سٹیٹ کے عدیکاریوں دوارہ اس پہ objection اٹھایا گیا ہے کبھی کہتے ہیں کچھ ہے کیونکہ یہ 1960 میں یہ کہانی لکھی گئی تھی چندر نے بہت سٹائر لکھے ہیں بہت ونگاتمک ان کی کہانیاں ہیں اور اس میں کہیں political کوئی نہیں ہے سسٹم کے اوپر انہوں نے attack کیا ہے جو کہ آج بھی 1960 میں جو کہانی لکھی تھی آج بھی وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں کیا corruption ختم ہو گئی ہے نہیں ختم ہوئی ہے file ایک table سے لے کے دوسرے table تک گھومتی ہے آج بھی گھوم رہی ہے آج سے پہلے بیس سال پہلے بھی گھومتی تھی چالیس سال پہلے بھی گھومتی تھی ساٹھ سال پہلے بھی ہے تو اس کو تو positive way میں لینا چاہیے تھا جس نے بھی جس کے کہنے سے بھی ہٹائی گئی ہے جو بھی اس میں involved ہے even کی suchers آپ کو بھی کم سے کم جو stakeholder ہیں ان کو principles کو بلا کے meeting کر لینی چاہیے تھی کہ بھئی اس کو ہمارے ڈا رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ میرے پاس تین نومبر کے بعد phone آنے شروع ہوئے لوگوں کے message آنے شروع ہوئے کہ یہ فہٹا دی گئی ہے بہت جگہوں سے تو school کے بچے اس چیز کے اوپر objection کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس کے اندر بڑا مجھا آتا تھا اور اس جو جامون کے پیڑ کے اوپر کئی schoolوں نے مجھے as a guest of honor اور chief guest بھی بلایا تھا کہ جس میں اندر انہوں نے اپنے annual function کے اندر اس کہانی کو وہاں پر پیش کیا تھا اور میں وہاں گیا بھی ہوں بچے بڑے خوشی خوشی اس چیز کو کرتے تھے اور کہیں بھی بھی کوئی کسی طریقے کا کوئی political political یہ کچھ نہیں تھا پہلے اور یہ آج دوہزار پندرہ کے اندر یہ اس نے دسی میں لگائی ہے اور اس سے پہلے بھی تھی اس سے پہلے بھی یہ تھی یہ تو یہ نہیں ہے کہ آج ہی لگی دوہزار پندرہ میں لگی ہے دوہزار انیس میں ہٹا دی گئی اور وہ بھی تین مہینے پہلے بورڈ کا اگزام جن مارچ میں ہے اور آپ نے نومبر کے اندر اس کو ہٹا دیا ہے تو میں ذرا سا ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کروں آپ سے کہ الگ الگ وقتوں میں ہم نے الگ الگ سرکاروں کو دیکھا ہے کہ ان کو مطلب کبھی لکھنے سے پروبلم ہو جاتا ہے کبھی بولنے والوں سے کبھی پترکاروں سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی جو ایسے ساہیتکاروں سے خاص طور سے ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار اس معاملے کو لے کر زیادہ ایک طرح سے یہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی طرح کی آلوچنا برداست نہیں کر پا رہی ہے ایسا کیوں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ساہیتکاروں کی آزادی کیوں چھینی جا رہی ہے دیکھئے یہ تو سب جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں سب کے اپنے ایجنڈے سیٹ ہوتے ہیں وہ کس چیز کو کس حساب سے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک اپنا سسٹم ہے اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو کہا ہے کہ جو پرانی پارٹیز تھی وہ اپنے حساب سے ایجنڈے سیٹ کرتے تھے نئی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے ان کو لگا کے ان کے لیے یا آفیسرز کو لگا ہے کس کو ابھی تک یہ کلیر پکچر نہیں ہو رہی کیونکہ نکل کے یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ کس کے دوارہ اس کو ہٹایا گیا ہے یہ چیزیں کلیر نہیں ہو رہی ہیں اور وہ بتانے میں ان کو تیار نہیں جا کہ ان کو پورٹل میں ڈال دینا چاہیے پبلک ڈومین میں ڈالنا چاہیے کہ اس سٹیٹ میں کیونکہ ڈلی کے ڈرپٹی سی ایم نے تو کہہ دیا کہ بہت گلت ہوا ہے انہوں نے کر دیا اور بھی کئی سٹیٹوں نے اس چیز کو وہ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو ذرا سا پیچھے کی طرف لے جاؤں اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں جو آپ کی یادیں ہیں یا جو گھر میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب مطلب کرشنی اندر خود تعلیم ہوا کرتے تھے جب اسٹوینٹ سے لاہور میں زیر تعلیم تھے تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ بھگت سنگھ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور بھگت سنگھ سے نہ صرف ملاقات ہوتی ہے بلکہ وہ ان کے انقلابی گروہوں میں شامل بھی ہوتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ مطلب ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ گھر سے بھاگ کے شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جب وہ باپس لوٹ کے آئے تھے تو اس زمانے میں بھی ان کو انگریزی حکومت نے دو مہینے تک لاہور جیل میں نظر بند رکھا تھا بلکہ دو مہینے وہ رہے تھے نظر بند رہے تھے کیونکہ وہ بھگت سنگھ کے اس کے ساتھ ان کے ساتھ رہے کچھ سمیں اور اسی سمبند میں ان کو دو مہینے لاہور جیل کے اندر نظر بند رکھا گیا تھا تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ شاید اپنی رائٹنگ کو ڈھونڈ رہے تھے مطلب کہ انہیں کس طرح سے لکھنا ہے یا کیا کرنا ہے مستقبل میں وہ کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم اس بات کو تھوڑا اور کنٹینیو کریں کہ جب وہ آل انڈیا ریڈیو میں تھے جب لاہور سے دلی آئے اور پترس بخاری کے مطلب سی فارس پر ان کو یہاں ایک طرح سے ملازمت ملی اور رکھا گیا تو ایک زمانے میں وہ تھوڑا سا مطلب کئی بار ایک طرح سے وہ استفاہ بھی دے چکے تھے اپنے ملچر کو لے کے تو پترس بخاری نے کہا بھی تھا کہ تم اپنا استفاہ پوکٹ میں رکھا کرو اس طرح سے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں ہوں مطلب پترس بخاری ہے تمہاری نوکڑی کوئی خطرہ نہیں ہے تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے مہربان ہیں تو میرا پرموشن کیوں نہیں ہوتا میں ایک میوزک شعبہ ہے ایک دپارٹمنٹ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے اسسٹین ڈائریکشن یا ڈائریکٹر کے طور پر کیوں نہیں لیا جاتا تب پہلی بار ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے خلاف یہاں جو ہے انگریزی حکومت کے پاس ایک فائل ہے اور یہ فائل تب ہی سے تیار ہوئی تھی جب یہ مطلب ایک طرح سے جب حگستنگ جی کے ساتھ اور لالا لچپترائی جی کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں جی میں چاہوں گا کہ لالا لچپترائی والی بھی بات اب رکھیں لیکن میں اس میں ایک تھوڑا سائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس زمانے میں شاید اس بات کو اتنا سریسلی نہیں لیا گیا تھا لیکن بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کو آزادی ملی اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا تھا مطلب اسٹیٹ گورنمنٹ میں اپنے پاسپورٹ کے لیے تو وہ ڈینائی کیا گیا چار چار بار ڈینائی کیا گیا تو پھر انہوں نے مطلب سنٹرل گورنمنٹ سے مطلب ان کی ملاقات ہوئی پھر ان کو کوئی اچھے سے مطلب مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیا گیا پھر ان کو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میں ابھی نام تھوڑا ان کا مشکر رہا ہوں تب یہ پتا چلا کہ ان کے خلاف مطلب ہوم منسٹری میں گریم انترالے میں ایک پوری فائل تیار ہے تو یہ اپنے پولیٹیکل نظریات کو وہاں سے مطلب کے لیے بدنام رہے ہیں ایک طرح سے حکومتوں کو کھٹکتے رہیں چاہے وہ انگریزی حکومت ہو چاہے اندوستانی حکومت ہو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری حکومت ہو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کی رائٹنگ کتنی اہم لگتی ہے دیکھئے میرے کو ان کی رائٹنگ میں نے بہت لیٹ پڑھنا شروع کیا شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے افسانہ نگار ہیں بچپن میں جب گھر بھی آیا کرتے تھے آپ ان کی کہانیوں کو پڑھیں گے جو انہوں نے آج سے ستر سال پہلے لکھی یا ساٹھ سال پہلے لکھی آج وہی چیز ہو رہی ہے انہوں نے ایک جگہ منشن بھی کیا ہے کہ میری کہانیاں پچاس سال بعد پچاس سال آپ آج کی جیٹ میں میں جامون کا پیڑ کی آپ بات کر رہے تھے میں آپ کو ان کی کہانی گڑھا بتاتا ہوں گڑھا کہانی ان کی ہے آپ پڑھئے گا آج بھی ہر سڑکوں پہ ہر میان ٹھیک ہے دلی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے بڑھا اگر آپ دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے آپ کو بڑے بڑے گڑھے نظر آئیں گے جو سڑکوں پہ بھرے نہیں جاتے وہ گڑھا اسی پہ کہانی لکھی گئی ہے پارٹیجن پہ انہوں نے ایک کہانی ایک توائرف کا خط جنہ اور نہرو کے نام لکھا تھا اتنا سخت کہانی لکھی گئی تھی شاید لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا پڑا تھا بہت سے لوگوں کو کیا نینٹی پرشنڈ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ گھر میں چھاپا پڑا تھا اس میں شاید مراجیت اسائی جی تھے انہوں نے ان کے گھر میں تھا ان کو ایسا محسوس ہوا جب وہ چھاپی کہ شاید یہ دونوں لڑکیاں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ان کے گھر میں ہی ہیں کہ وہ کہانی اتنی جاندار تھی تو ان کے گھر کے اندر وہاں پر پولیس آگئی تھی چیک کرنے کے لیے کہ بھئی اتنا اور اتنا اوپن لیٹر نہرو جی کے اوپر لکھا اور جنہ جی کے لیے اتنا زبردست لیٹر لکھا گیا تھا جو کہانی لکھی گئی تھی لیٹر کے شکل میں تو کہانی ان کی آج بھی ہے کالو کے نام سے میں آگے نام نہیں لینا چاہتا نہیں آپ لیجے کالو بھنگی بہت کالو بھنگی ان کی کہانی اتنا شاہکار کہانی ہے نہ تو کسی نے آج تک اس سے بڑیا کہانی لکھی ہے نہ لکھی جائے گی جو میلڈ ہونے کے اوپر جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چیئے انہوں نے یہ بات ساٹھ سال پہلے کہی اس ملک میں جو ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے اب مسئلہ آج چل رہا ہے وہ ساٹھ سال پہلے کہہ کے چلے گئے اور ساٹھ سال پہلے اتنی ایسی شاہکار انہوں نے کہانی لکھی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے جس کا کوئی توڑ نہیں آج تک کسی نے بھی میں نے بھی بہت سی کہانیاں پڑھی ہیں بہت سے لوگ ان پر پی ایج ڈی کرتے ہیں آتے ہیں میرے پاس اور بتاتے ہیں انہوں نے دسیوب بڑے بڑے رائٹروں کے پڑھی ہے پھر کہتے ہیں ایسی کہانی بنگال فیمن کے اوپر انہوں نے جو انداتا کہانی لکھی تھی اس کہانی کو پڑھئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کہانی لکھی ہے پارٹیشن کے اوپر ان کی کہانیاں پڑھئے آپ جلیاں والا باغ کے اوپر ان کی کہانیاں پڑھئے آپ بہت سے کیا ہے کہ لوگوں نے چار کہانی پڑھ دی ایک ناول پڑھ دیا تو اس میں ان کا وہ نکال کے لے لیتے ہیں کرشن چندر جی ایک ایسے رائٹر ہوئے ہیں ہندوستان میں میرے کہ ہندوستان کیا میں تو کہوں گا ایشیا میں ایک ایسا رائٹر ہوا ہے بلکہ میں ذرا سا اور آپ کی بات میں جور دوں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹیگور اور اقبال کے بعد وہ تیسرے ہندوستانی صاحب تکار ہیں جن کو سب سے زیادہ پڑھا گیا اور سب سے زیادہ ترجمہ ہوا مختلف زبانوں میں ان کا 65 فورن لینگویجز میں ترجمہ ہوا اور 15-16 جو انڈین لینگویج تھی سب میں ترجمہ اور آج بھی ہو رہا ہے نیتو رائٹر آج ان کی ڈیت کو 42 سال ہو چکے ہیں 42 years ہو گئے ہیں 77 میں ہوئی 23 نومبر کو ان کا 105 جنم دن بھی ہے ابھی 23 کو تو 42 سال کے بابزود بھی ان کی آج بھی پنجابی میں تمیل تیلکو ریشیان دنیا بھر کی لینگویجز میں آج بھی ترجمہ ہو رہا ہے اور آج بھی ان کی کتابیں چل رہی ہیں آج بھی لوگ ان کے اوپر پی ایج ڈی کر رہے ہیں ایم فیل کر رہے ہیں آج بھی چل رہا ہے اچھا جس طرح سے آپ نے مطلب ان کی رائٹنگ کو سمجھا ہے یا دیکھنے کی کوشیز کیا یا گھروں میں سنا ہے وہ ایک بات ہے اور دوسری بات میں اس میں تھوڑا سا اس طرح سے لے جاؤں کہ جب سائیمن مطلب کمیشن کی آمد ہے لاہور میں ریلوے سٹیشن پہ اور لالا لاجپت رائے کی قیادت ہے اس میں یہ کھڑے ہوکے سائیمن گو بیک مطلب کا نعرہ لگا رہے ہیں بالکل لگا رہے ہیں اور پولیس کی لاتھیاں کھا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے بعد وہی آدمی پھر بعد میں فلموں میں دوسری طرح سے مطلب منٹو کی دوستی کے بعد جو آل انڈیا ریڈیو میں ہوتی ہے رفاقت ملتی ہے ان کو تو وہ پھر فلموں میں جاتے ہیں وہاں کہانیاں لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ریڈر طب کا ہے ان کے اپنے مطلب ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ مارکسی خیالات ہیں سوسیلسٹ خیالات ہیں اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں جو ایکٹیویزم میں بھی شامل ہوتی ہیں بہت سیریس قسم کی رائٹنگ بھی ہے پورا پولیٹیکل سینیوریو بھی سامنے ہیں مطلب ایک طرح سے ان کے سامنے ہیں کیا آج کا ساہتکار یا آج کے ساہت میں اتنا مطلب اس طرح سے کوئی ایکٹیو ہو کے لکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو مجھے تو نہیں دیکھ رہا آج کے اس میں مجھے تو ابھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی جس طرح کے انہوں نے لکھا یا اس سمیے کے لوگوں نے لکھا نہیں صرف لکھا نہیں بلکہ پورا ایکٹیویزم پورا ایکٹیویزم دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے کہیں پہ بھی کرشن جی نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا ان کی اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ ایک گدے کی آتم کتھا لکھتے اگر آج کی ایک دیٹ میں لکھتے تو اس سمیں وہ اندر ہوتے تھے ہار جیل کے اندر ہوتے انہوں نے ایک گدے کی آتم کتھا لکھی جس سمیں وہ لکھی گئی تھی ہاتھوں آر دو لاکھ کوپیز بک گئی تھی وہ اتنا بڑا نوول اتنا بڑا اسٹائر ہے ویانگ ہے اتنا زبردست اور نہرو جی اس سے نراج ہو گئے تھے اس چیز سے آپ کو میں اگر کہیں تو میں ایک قصہ سنا دوں گا کہ ایک بار ایک میٹنگ کے اندر ایک پروگرام کے اندر کرشن جی سلمہ جی یہ لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پر نہرو جی آئے ہوئے تھے وہاں پر ارنہ آصف علی جی تھی اور بڑے بڑے جتنے اس سمیں کے بڑے بڑے لوگ تھے آئے تھے ارنہ آصف علی نے نہرو جی کو کہا کہ نہرو یا جو بھی جوہار سوری جوہار کرشن انہوں نے پھر دوبارہ بولا کہ جوہار کرشن چندر کرشن چندر ساتھ ہی کھڑے تھے وہ نہرو جی ایک نولوج نہیں کر رہے تھے تیسری بار پھر بولا کہ جوہار کرشن چندر انہوں نے کہا ہاں ایک گدھے والے کر کے انہوں نے مطلب انہوں نے ایک نراجگی کا ایک ڈھنگ تھا نہرو جی کا مطلب اس طرح سے پاوندی لگا دینے والی انہوں نے ایک اپنا نراجگی جہر کی کیونکہ کرشن جی نے ایک گدے سے نہرو جی کا انٹریو کروا دیا تھا بہت مشہور ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ جس کا کوئی آج بھی اس کے کئی اڈیشن بکھتے ہیں اور الگ الگ بھاشاں میں الگ الگ بھاشاں میں اردو ہندی انگلیش پنجابی تمیل تیلکو فورن لینگویجز میں سب میں آج بھی وہ چیزیں چلتی ہیں اچھا آپ نے شاید گھر میں یہ بات سنی ہو یا خود کبھی انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہو چونکہ انہوں نے آپ کے نام خط لکھے ہیں آپ کے اپنی کتاب کو ڈیڈیکیٹ کی ہے آپ کے نام ایک دو کتابوں میں پروڈکشن میں بھی آپ کا نام ہے تو میں مجھے سردار جعفری کا ایک جملہ یاد آ رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا پروگریسیو لوگ تھے وہ ترقی پسند شاعر سب ہوتے تھے واحد ایسے فکشن رائٹر تھے جو یہ مشاعرے کے اسٹیٹ پر چلے گاتے تھے اور پورا مشاعرہ لوٹ کے آتے تھے بلکل تو اس طرح کی کچھ بات یاد آ رہی ہو آپ کو کہ کس طرح سے پذیرائی ہوئی کون لوگ آتے تھے فیض تھے فیراغ تھے بہت سارے لوگ تھے بھئی دیکھیں میرے سمجھ میں میں تو بہت چھوٹا تھا کیونکہ سکسٹی نائن کے بعد تو وہ کچھ بیمار رہے ہیں دلی کمی آنا جاتا تھا پر ہمارے ڈلی میں جہاں ہم تیز داری بھارکوالین میں رہتے تھے پہلے وہاں پر کوئی بھی ایسا رائٹر ہے کہ جو نہ آتا ہو منٹو بھی آئے ہیں فیض بھی آئے ہیں اپندر نات اشجی بھی آئے ہیں ہر آدمی وہاں پر ریجندر سنگھ بیدی بھی آئے ہیں سارے سارے اس گھر کے اندر جہاں بعد میں وہ پھر وہاں سے جب اس کے بعد وہ لکھنا ہو گئے لکھنا ہو اسے پونہ گئے پونہ سے بومبے چلے گئے تھے پھر جب سارے آل انڈیا ریڈیو سچی والے کے پاس ہوا کرتا تھا وہاں سے وہ سیویل لائن بھارکوال لائن ہمارا قریب تین چار کلومیٹر تھا تو وہاں سارے شام کے سمئے ان کی وہاں پر محفلیں کس کس کی ہوتی تھی یہ مجھے نہیں پتا دو چار لوگوں کا مجھے پتا ہے جو میرے فادر مجھے بتاتے رہے جی جی کیونکہ اگر ہمارے سمئے میں کوئی چیز تھی ہم تو بہت چھوٹے ہوں گے جب اس کے بعد تو کریشن جی چلے گئے تھے یہاں سے لیکن ایک بات ہے نا کہ اتنا ذمہ دار رائٹر جس کو اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے جہاں اس بات کی خبر ہے وہیں ان کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے میں آپ کی طرح اشارہ کر رہا ہوں ان کے لئے کتاب لکھ رہے ہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کو خط بھی لکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کچھ باتیں دیکھئے ایسا ہے کہ وہ ایک کریشن جی میں خوبی تھی ایک تو فیملی اورینٹڈ مین تھے وہ اور ان کے بھائی بہنوں میں اپنے پریوار سے بڑا پیار کرتے تھے وہ میں نے ایزا پیار نہیں دیکھا آج کے جمانے میں اپنے ہوش سے تو نہیں دیکھا ہے ہمارے بھی بھائی ہے بہت پیار ہے جو ان کا بھائی بہن اپنی ماں کے لئے یا بھائیوں کے بچوں کے لئے یہ ان کے لئے جو پیار تھا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے مطلب اس کا کوئی بھی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے انہوں نے ڈلی آنا پہلے تو وہیں رکھتے تھے بعد میں انہوں نے راجدود میں رکھنا شروع کیا کیونکہ میٹنگیں ہوتی تھیں لوگ ملنے آتے تھے پپلیشز آتے تھے دنیا بھر کی پر وہ گھر آنا انہوں نے اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ گھر آنے سے پہلے انہوں نے ہمارے مدر کو فون کر کے کہنا کہ بھائی آپ رات کے سمیں موٹھی چاول بنانا کشمیر میں جو راجمہ ہوتا ہے اس کو موٹھی کہا جاتا ہے پنچ میں راجمہ کو تو وہ رات کو بنواتے تھے اور صبح وہ اس کو انہوں نے کہا کہ میں کھاؤں گا وہ اور وہ صبح آکے کھایا کرتے تھے ان کو اس طرح کی وہ چیزیں تھی اور جب بھی آنا ہم تو چھوٹے تھے ہمارے لئے گفت لانا فروٹ یہ وہ بہت سی ایسی چیزیں لے کے آنے کہ جو ہم اس سمیں باہر جاتے تھے فوراں جاتے تھے کچھ آئے تو کچھ وہاں سے چیز لے کے آئے اس سمیں تو باہر کی چیزوں کا بہت ہی کریز ہوا کرتا جو آج کی دیمانے میں آج نہیں ہیں تو وہ ایک فیملی اورینٹیڈ مین بھی تھے اپنے بھائی بہنوں سے ان کے بچوں سے اور بہت پیار کرتے تھے میرے ساتھ تو کچھ ان کا لگاہ جائے گا ہی تھا لال تاج کر کے کتاب انہوں نے میرے کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا باقی انہوں نے بہت سی کتابوں میں بھی میرا ذکر کیا ہے اپنی بائیوگرافی میں بھی بائیوگرافی میں بھی کیا ہے میرا اچھلی گھر کا پیٹ نیم ملکی کر کے ہے تو کئی جگہ انہوں نے ملکی کر کے ذکر کر دیا ہے چھوٹے بھائی کا بھی کیا ہے انہوں نے رنجن بھائی صاحب کا بھی کیا ہے سب کا ذکر کیا ہے ایون کی میرے جو سرلہ جی ریپتی جی کے جو بچے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اپنے اس میں اپنے بیٹی کا بھی کیا ہے مطلب مطلب وہ باق خبر تھے پوری فیملی سے بلکل ایک ایک چیز کہاں کیا ہو رہا ہے کس کو پرابلم ہے کس کو نہیں ہے میں ایم کو ایک بتانا بھول گیا کہ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس سمیں لیٹر گیا پتہ لگا ان کو کہ بھی ایسے ایسے میرا ایکسیڈنٹ پیر کا پیر ٹوٹ گیا تھا میرا وہاں سے لیٹر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پانچ سو روپے کا چیک بھی دیا تھا مطلب کسی نے کسی نے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی مانگا تھا یہ بتایا کہ بھئی انہوں نے وہاں سے ایک پانچ سو روپے مددہ ایک اس میں پانچ سو روپے بہت بڑی رقم ہو نہیں سیونٹی فائر کی بات کتنی بڑی ہوتی تھی اصلا آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد اگل سوری میں آپ کو تھوڑی در کے لیے روک رہا ہوں کہ دلی کا زمانہ ہے اور منٹو ہیں منٹو فلم لکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ہیں کرسٹ اندر ہیں دونوں ہیں اور ان دونوں کو شوق ایک طرح سے یہ ہوا کہ ہم لوگ انہی طرح کے سوٹ سلوائیں ان کو انہی سوٹ سلوانا تھا لیکن پیسے نہیں تھے تو اس زمانے میں ان دونوں نے منٹو نے اور انہوں نے مل کر کہانی لکھی تھی فلم کے لیے بنجارہ بلکل بنجارہ لکھی تھی اور اس کہانی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ جن کو دیا گیا کہ یہ سکرپٹ حوالے کیا گیا تھا تو وہ کچھ تبدیلی چاہتے تھے تو خود کرشنڈر کا بیان ہے کہ منٹو ایک حرف تبدیل نہیں کرنے والا آدمی اس دن انہوں نے جو جو کہا سب بدل دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ڈھائی ڈھائی سا روپے بانٹے تھے تو آپ کی اس بات سے مجھے یہ بات ہے اور وہ کشمیری گیٹ میں سوٹ بھی سلنے کے لیے کشمیری گیٹ میں وہ گئے تھے اور کشمیری گیٹ میں سوٹ بھی سلوایا تھا ان لوگوں نے اچھا ایک تو ہوا جو آپ کی یادوں میں ہیں بعد میں مطلب خاص طور سے آپ کے بچپن میں ہیں لیکن بعد میں دھیرے دھیرے آپ نے سمجھنا شروع کیا ہوگا اس کرشنڈر کو جو ایشیہ کا بڑا افثانہ نگار ہے جو جن کے مددہوں میں کشمیر کے طرح سے سابق وزیر اعلی جو رہے شیخ محمد عبداللہ ہیں ڈلپ کمار ہیں یا خاجہ احمد عباس ہیں رامانان ساگر ہیں مطلب ایک پوری خاص برادری بھی ہے اور عام برادری بھی ہے تمام جان شار اکتر صاحب ہیں سرداز صاحب ہیں رجندر سنگھ بیدی ہیں جتنے پرانے تھے سٹالفر ہیں اندر کمار گجرال صاحب ان کے میں آپ کو دو اپیسوڈ اور بتاؤں گا دو اپیسوڈ بتاؤں گا کیونکہ آپ کے اس سے چیزوں کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے نہیں آپ بولیے جو آج کے کرشن جی جو ممبئی میں جو رائٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے مہندر جی شاید جنرل سیکٹری تھے وہاں پار اندر کمار یہ بھائی تھے انہوں کے مہندر جی چھوٹے والے دوسرے نمبر وہ ساتھ ہی تھے دونوں وہ الگ رہتے تھے بڑھ فلموں میں ڈائیلوگ وغیرہ کٹھے دونوں لکھتے تھے مہندر جی نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ایسسٹ بھی کیا ان کو خاج آمد ابباس کو میرے فادر نے کیا وہ میرے فادر تھے جو ابباس صاحب کے ساتھ چیف ایسسٹنٹ ریٹر پانچ سال رہے ٹھیک ٹھیک تو اس سمیں پریشن جی کے پاس مکان نہیں ہوتا تھا نہ مہندر جی کے پاس ہوتا تھا مہندر جی دادر میں رہتے تھے اندر کمار گجرال صاحب یہاں پر انفرمیشن برادکاسٹنگ منسٹر تھے گجرال صاحب نے ان کو کہا یہ لوگ ساتھ میں پڑے ہوئے تھے لاہور میں شد فرگوسن کالیج کے اندر یہ پڑے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے گجرال جی کو کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آپ کو گورنمنٹ کوٹے سے آپ کو دو فلیٹ میں آپ کو لے دیتا ہوں آپ کرائے کے مکان میں آپ رہ رہے ہو اور مہندر جی بھی وہاں پر دو کمرے کا وہ چول کہتے تھے وہاں پر اس میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ گجرال جی کا کیا جواب تھا مہندر جی کا دونوں کا انہوں نے کہا کہ ہمیں پانسو مکان چاہیے انہوں نے کہا پانسو مکان کیوں چاہیے آپ کو کہے جی ہمارے پانسو ممبر کسی کے پاس مکان نہیں سب کے لئے مکان چاہیے انہوں نے پراؤپٹی نہیں بنائی کرشن جی نے انہوں نے گاڑی نہیں کھری دی اینڈ تک وہ ٹیکسی میں رہے کبھی انہوں نے مکان نہیں کھریدا قرائے کے مکان میں رہے جتنا پیسہ انہوں نے کمایا کتابوں کی رویلٹی سے یا فلموں کے اس سے میرے خیال سے کسی نے نہیں کمایا ہوگا جتنا جتنا ان کی انکم رہی ہے پر خرچیں ان کے بہت تھے کئی فیملیوں کو چلانا پڑتا تھا جی اچھا تو مطلب اس طرح سے جب یہ تمام طرح کی چیزوں کو ایک طرح سے ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنا جو مثلا میرا سوال رہ گیا تھا جو آپ نے بیچ میں یہ سنا دیا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ تمام ایک طرح سے مطلب شیخ عبداللہ سے لے کر دلپ کمار ہوں یا ایک عام آدمی ہوں وہاں تک تمام لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے مہربان تھے بلکہ انہوں نے کنشاندر نے اپنی ایک کتاب کا دیڈیکیشن ان کے نام کیا شیر کشمیر کہتے ہوئے اور جس طرح کی بتقلوفی تھی اس زمانے میں جس طرح سے مطلب ایک طرح کی عزت تھی وہ ماحول کس طرح سے گھوم ہوا یا پولیٹیکلی گھوم کر دیا گیا اور سب اپنی ایک آئیڈنٹیٹی میں قید کر دیا گیا اس کو آپ نے کس طرح دیکھا اور محسوس کیا ہے اب دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے دس سال سے میں یہ نہیں کہوں گا پانچ سال سے برد میں نے دس سال سے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں نہیں رہیں میں نے تیرہ چودہ سے بھی دیکھا اس میں میں کسی بھی پارٹی کا نہیں نام لینا چاہتا کشمیر جی کی جو برد سنٹینری تھی سو سالیہ تھا اس میں بھی جس طریقے سے گورنمنٹ نے ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا روخہ سا روخہ سا جو بھی انہوں نے وہ کیا کہ جس حساب سے کرشن چندر جیسے آدمی کی جو رتبہ ہے آج بھی ہے اس حساب سے جو ان کی کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کیا سہتے اکیڈمی تک نے یہاں پر ان کے ایک بھی انہوں نے پروگرام یہاں نہیں کیا اس لیے کیونکہ سہتے اکیڈمی کے اوپر انہوں نے ایک گدی کی آتم کا تھا پہ اٹیک کرتی ہے ان کا سٹاہر ہے ان کا سٹاہر ہے تو بھئی ان کو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے بھئی ایک کرشن چندر کو آم سیونٹی سیون میں مرا تو آپ دوبارہ تھوڑی مار سکتے ہو کسی رائٹر کو نہیں مارا جا سکتا آپ کتنا بھی کوشش کر لو رائٹر نہیں مرا کرتے اچھا ایک وہ طبقہ ہے جو کرشن چندر کو جانتا ہے پڑھتا ہے اور ایک شاید ابھی سوسل میڈیا کا زمانہ ہے یا پھر ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جو نئی جنریشن ہے ان تک یہ جامون کا پیر جس کی وجہ سے یہ اچانک سے نام پھر سے دوبارہ سے چرچے میں آیا اور ان تک پہنچے مارکٹ میں کتابیں بھی دستیاں بھی تمام بھاشاؤں میں تو سکایت بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر بھی کچھ خائص رہتی ہوگی کہ ہم لے کے جائیں ان کو یا ایک طرح سے پروجیکٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا تھے ایسا کچھ ہے آپ کے پروجیکٹ میں بلکل ہے اور میں پچھلے قریب ایک سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں کرشن جی کے کچھ کہانی کچھ ناول ان کے کنٹنٹس لے کے اور اس پہ سکرپٹ پہ اوپر کام چل رہا ہے ان کے اوپر میرا بومبے آج کل آنا جانا رہتا ہے ویجوال مطلب لانا چاہ رہے ہیں ہاں ان کو فلم کی شکل میں یا سیریل کی ہے ان کی کئی ہیں باون پتے ہے ایک گدی کی آتم کتا ہے ایک کروڑ کی بوتل ہے ایسے بہت سے ناول اور کہانیاں ہیں کہ جو ہم ان کو پروپر ڈھینگ سے لے کے آنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کرشن جی کے کنٹنٹس میں سے کچھ چیزیں لے کے اور کٹ پیسٹ نہ ہو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ پروپرلی کام چل رہا ہے اور کم سے کم چھے ساتھ ان کی کتابیں ہیں ایک گردار کر کے ان کا پارٹیشن پہ بہت شاندار ناول ہے جس کو ابھی انگلیش میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہوا ہے اور شاید ایمیزون یا کس نے اس کو چاپا بھی تھا ہمارے ابھی ریو ہے تو وہ ہے اس کے اوپر چل رہا ہے اور بھی کئی کتابیں ہیں جس کے پر سکرپٹ لکھا جا رہا ہے اور ساری چیزیں پائپ لائن میں پیچھ ہو رہی ہیں اور ان ڈیو کورس ہم چاہیں گے کہ پتا لگے کہ بھئی ان کی رائٹنگ کے بارے میں کہ بھئی وہ انہوں نے کیا لکھا ہے سوئی پہ بھی لکھی ہے کہانی سڑک کے اوپر بھی لکھی ہے گلیچے پہ بھی کہانی لکھی ہے انہوں نے ہوتل کے کمرے پہ بھی کہانی لکھی ہے انہوں نے پانی پہ بھی لکھی ہے انہوں نے درخت پہ بھی لکھی ہے کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے اچھا ان کی شروعات حالانکہ شائری سے ہوئی تھی جو انہوں نے بہت جلدی مطلب ایک طرح سے یہ کیا میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جتنا باخبر ہیں آپ ان کے بارے میں جتنا ان کی رائٹنگ کو جانتے ہیں آپ کے گھر میں کیا کموں بیس یہی ماحولیں سب لوگ جانتے ہیں آپ کے بچے ہیں وہ بھی اسی طرح سے باخبر ہیں ان کے بارے میں میرا جو بڑا بیٹا ہے اس خبر میں ہے اس کو پوری جانکاری رہتی ہے وہ فلم انڈسٹی میں ہے تو اس کو پوری خبر رہتی ہے وہ پورا ان کو پڑھ رہا ہے ان کو پڑھتا ہے اور اس کو ہے باقی میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کو اتنا ہے نہیں اس کو تو جسے کہتے ہیں کہ جو کرشن جی کے آگے وہ یہی جو رائٹر ہیں کہتے ہیں کہ جی کرشن جی کو کرنے کے لیے آپ ایک بیٹے کا فرض نبھا رہے ہیں میں نے کہا بھی بیٹے ہی ہیں ہمیں بیٹے ہی زندگی پر مانا انہوں نے تو یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا فرض بنتا ہے کیونکہ ان کی کتابیں مارکٹ سے آؤٹ ہو گئی تھیں پھر دوبارہ سے ساری چیزیں ریوائے ہوئی کوئی سیریل بھی آئے کوئی کچھ بھی ہوا جامون کے پیڑ پہ میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی جامون کا پیڑ پہ لیک ٹنڈنجی اس پہ دوڑ درشن کے لیے اس پہ ایک گھنٹے کا وہ بنانا چاہ رہے تھے کب کی بات ہے یہ ایک دو سال ہو گئے جیادہ ہی ہو گئے ہیں اور کتاب بھی میں نے بھیجی تھی ریفتی جی نے مجھے کہا تھا تو میں نے کتاب ان کو بھیجی تھی بمبے اور پھر ان کی میرے خیال سے بیمار ہوئے وہ نہیں کر پائے ایک گھنٹے ٹیلی فلم بنانا چاہ رہے تھے اچھا مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ فلم ڈیویزن نے بھی ان پر کچھ ڈاکومنٹری بنائی تھی ہاں بنائی تھی وہ سیونٹی شاید سکس کے اندر بنی تھی اس میں کافی بڑی بنی تھی ابھی بھی میرے خلق تو وہ کہیں ایبل ایبل ہے ہے ایبل ایبل ہے اس میں فلم ڈیویزن پر مل جائے گی بٹ کسی کے پاس تھی بٹ وہ کافی ہیوی رہتی ہے تو میں اس کو نہیں پینڈرائے میں لے سکا اچھا اب ایک دم آخری سوال کہ جو مجھے ایک طرح سے سمجھنا تھا یا پوچھنا تھا وہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن اگر آپ کس طرح سے ان کو مطلب یہ کہیں گے کہ یاد کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح سے یاد کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو آپ ان کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں یاد تو ہم ان کو روج کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی کتاب بھی پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی سلسلے میں روج ان کا ذکر تو آتا ہی ہے کرشن جی کا اگر فادر کا آتا ہے تو کرشن جی کا آتا ہے کتاب کا آتا ہے تو کرشن جی کہا آتا ہے ابھی یاد کرنے کے لیے میں اس چیز میں ہوں کہ میں ان کے اوپر بائیوپک چاہتا ہوں کہ بھائی کہ ان کے اوپر ایک بائیوپک بننی چاہیے کرشن جی کے اوپر تب ہی لوگوں کو پتا لگے گا ہاں وہ شاید ہمیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے لوگ تو یہ میں بھی مطلب کہنا چاہوں گا کہ منٹو پر ایک فلم آئی جس طرح کی بھی فلم آئی لوگوں نے اس کو دیکھا لیکن شاید یہ میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس قدر کرشن جنڈر نے اپنے آس پاس کی پولٹیکل سوسائٹی کو سمجھا تھا ان کے کنٹمپریری نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ بہت ساری چیزیں وقتی تھیں بہت ساری چیزیں کچھ دور گئیں لیکن کرشن جنڈر بہت دور تک چل کے آئے ہیں اور بہت دور تک جائیں گے اور ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے ان پر فلم بننی چاہیے بلکل بننی چاہیے میں تو اس پہ ہے اور اگر میں تو بھی لگا ہوں اگر زندہ رہے تو اس پہ بھی کام ہم کریں گے اگر کوئی آج اگر جو سن رہا ہو اگر بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو اٹھانا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کنٹروورسیز کے اوپر ہی چلنی چاہیے باقی چیزوں کو اٹھانا چاہیے اتنے بڑے رائٹر کو جو ایشیا کا کسی زمانے میں سب سے بڑا رائٹر مانا جاتا آج بھی ان کی چائنہ ہو رہشیا کی جتنے بھی ہیں وہاں ہو ہر جگہ ان کی انہوں نے صحیح تو یہ ساری چیزیں باقی ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لالا لچپترائے جی کبھی ہم نے بتایا ایک چیز اور بتاؤں گا جو چیز رہ گئی ہے کہ کرشن جی نے بھنگیوں کے اپلیفٹمنٹ کے لیے جس کے پریزیڈنٹ جس کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے کہ ان کے ساتھ جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں جو ایسی کمیونٹیز کے ساتھ جو ہو رہی ہیں اس کی ایک انہوں نے سنستہ بنائی تھی اسوسیشن کہہ لیجئے جو بھی ہے وہ بنائی تھی اور اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور اس کے لیے بھی لڑتے رہے باقاعدہ ان کی بستیوں میں جاتے تھے بستیوں میں جاتے تھے اور یہ کرتے تھے اور کمیونٹ جی کا تو جو کہانیاں لکھتے تھے اس کے لیے پورے کے پورے بستیوں میں چلے جانا یا پورا جب تک وہ پورا اس کا وہ لے نہیں لیتے تھے تب تک وہ چیزیں وہ لکھتے نہیں تھے اور کمیونٹ جی کی ایک چیز اور میں بتا دوں جو شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگی جی نہیں آپ بتا یہ لوگ سنیں گے یاسی باتیں ملتی نہیں کمیونٹی کی ایک عادت تھی جو میرے کو میرے فادر نے بتائی ہے کہ کشن جی جب لکھنا شروع کرتے تھے تو وہ لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھتے نہیں تھے وہ دوبارہ پڑھتے نہیں تھے اگر وہ پڑھتے تو کچھ ہو سکتا ہے کچھ مسٹیک بھی رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ پڑھتے نہیں تھے وہ پوری کی پوری اس میں آگے وہ چلتی چلی جاتی تھی ایک اور میں بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے رائٹروں کے اوپر دور درشن کی فیچر فلمز بنائی گئی تھی قریب آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے تو ایک شخص تھے میں نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ مجھے کرشن جی کی کتابیں چاہیے میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں اور چیزیں چاہیے اور میں انٹرویو دے رہا ہوں میں نے گلزار صاحب کا لے لیا میں نے جعوید صاحب کا لے لیا میں نے انہیں کہا میں نے کہا دیکھو آپ نے سب کا لے لیا بہت اچھا کیا ہے جعوید صاحب کشن جی کو بہت اشیر میں نے کہا ریتی سرن شرما جی جندہ ہے جتنا وہ کشن جی کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا میں نے کہا میرے فادر اپندر نا چوپڑا جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو بچپن سے ان کے بارے میں جانتے ہیں جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہیں وہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ آپ ان کے انٹرویو لیجئے اور ان سے آپ چیزیں پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے جو ایک اصل میں چیزیں آئیں گے بہت ایک آپ پانچ منٹ گئے انہوں نے نہیں لیا ہاں رائٹنگ سے تو چونکہ عام طور سے واقفیت رہتی ہے لوگوں کو لیکن یہ سب پہلے میں بھر جو ریتی جی نے تو ساری ان کی کہانیاں ٹرانسلیٹ کریں ہیں ان کے ناول ٹرانسلیٹ کی ہیں ہمارے فادر نے ان کی سارے کتابیں اردو میں چھاپی ہیں شروع سے ہی 55 سے چھاپ رہے تھے ہم لوگ کچھ پبلکیشن بھی تھا نا ہمارا 55 سے پبلکیشن ہے 55 سے جب وہاں سے بومبے آئے بومبے سے آنے کے بعد پھر پبلکیشن فادر نے شروع کیا پھر ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سرکاری ملازم ہوئے ساٹھ یا ستتر روپے سے شروع کیا اور وہاں پر پانچ سور روپے لیتے تھے 500 بھی سیل رہی تھی ان کی چھاپیشن بومبے میں وہاں پانچ سور لوگ نیچے کام کرتے تھے یہاں پہ اوپر پانچ سو ہو گئے یہاں شرع UDC سے سٹارٹ کیا تھا ان کا نروس بریکڈام ہو گیا تو کشن جی نے ایک بار کہا اندر جی نے آپ جاؤ ہماری دادی تھی وہ چلے آئے ایک بار نہیں بولا انہوں نے کہ نہیں جی میں نہیں جاتا میرا تو یہاں کیریئر ہے اور کشن جی کو زندگی پر اس چیز کا ملال رہا کہ میں نے اومی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ میں نے جائتی کی ہے اور میں اس چیز کا وہ بولتے رہے وہ کہتے رہے میں تلافی کروں گا اردو میں اور وہ کچھ نہ کسی طریقے سے وہ کرتے رہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے بٹ ہی وز اگریٹ رائٹر ہی وز اگریٹ مین اور اس کے بعد ان کے لئے کوئی شبد نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لئے ٹھیک ہے کوئی بھی شبد نہیں ہے اتنے گریٹ آدمی ہے بٹ ان کو پچھلے کچھ سالوں میں دس بیس سالوں میں کچھ جو بھی لابی رہی ہوگی ان کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی لیکن یہ ممکن نہیں ہے ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ہے کیونکہ جو جس نے پڑا ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز ہر آدمی وہ کسی پارٹیشن پر کتاب لکھی انہوں نے کہانیاں لکھی پشاور ایکسپریس لکھی ہے ہم ویشی ہے کہ یہ اس میں دو فرلانگ لمبی سرک ایک بہت اچھی کہانی ہے دو فرلانگ لمبی سرک زندگی کے موڑ انہوں نے لکھی اور یہ زندگی کے موڑ یہ ایک جنون کہانی ہے انہوں نے یہ اپنی ماسی کی لڑکی کے اوپر لکھی ہے کہانی امریزر میں تھی ان کا وہاں بہت مشہور ہوتل ہے اس سوئے ابھی ابھی بھی اب تو جو ڈیتھ ہو گئی ہے میرا بھی ملاقات نہیں ہو پائی فادر کی ماسی کی لڑکی تھی ان کے اوپر لکھی کہ وہ ماسی کی لڑکی پڑے لکھی تھی اور وہ جو ان کے وہ تھے وہ ڈھابا یا کچھ چلاتے تھے وہ بھی سارے جو کریکٹرز وہ لیتے تھے وہ اندر سے لیتے تھے وہ جو لیتے تھے man atrocity against man to man لیتے تھے کہ آدمی آدمی کے ساتھ کے atrocities کر رہا ہے اور وہی چیزیں آج ہو رہی ہیں انہوں نے اگر لکھا پہلے لکھا تھا کہ جو اگر کہیں ہو رہا تھا مسلمان عورتوں ہندو یا سکھ عورتوں کے ساتھ کشمیر کے اندر وہ اٹھا کے لے جایا جاتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا طفان کی کلیاں جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر تو وہ جنمن چیزیں تھی ساری کی ساری تو غلط تو لکھا ہی نہیں انہوں نے اسی کارن سے ان کو گیان پیڈ آوارڈ نہیں ملا نہیں تو دادرپل کے بچے کے اوپر ان کو گیان پیڈ آوارڈ ملنے والا تھا اچھا ہاں بٹ میں نام ملنا چاہتا اس میں جو چیئرمن تھے انہوں نے مطلب کل ملا کے یہ کبھی سسٹم کو ہمیسا کھٹکتے رہے بھئی ان کو غالیب آوارڈ نہیں ملا سہتے گڈمی آوارڈ نہیں ملا سہتے گڈمی والے ان کی کتابیں چھاپ رہے ہیں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ان کے اوپر کام کرنے والوں کو آوارڈ دے رہے ہیں انہوں نے خود آوارڈ نہیں دیا ان کو غالیب آوارڈ تک نہیں ملا تمام انیورسٹی میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے دس دگا ان کی کورس میں کتابیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم ویشی لگی ہوئی ہے شکست لگی ہوئی ہے ان کے دادرپل کے بچے کتنی ہی ان کی کتابیں لگی ہوئی ہیں میمے بیے میں کہاں کا لگی ہوئی ہیں چلے تو بہت بہت شکریہ آپ اس باتشیت کے لئے تشریف لائے اور ناظرین ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جس کہانی سے بات شروع ہوئی تھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی جامون کا پیر اس کو آپ ہندی اردو میں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھیک مدد کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں